اکثر موبائل وغیرہ پیسے میں ستے ہیں کہ نبی کریم خلال اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان شیز کی جو سب سے پہلے بشارت دے گا اس کے لئے جنت واجب ہوگی یا شبان کی جو سب سے پہلے کسی کو کسی دوسرے مسلمان کو بشارت دے گا اس کے لئے جنت واجب ہوگی اس کے لئے یہ کیا واقعی حدیث ہے یا ایسے ہی بہت اچھا سوال آپ نے کیا کیونکہ کل مجھے بھی بیشمار ایسے مسائے جس میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک مبارک کو آپ کو شاید ان کے پیشے نظر بھی یہی بات ہو جو آپ فرما رہے ہیں تو مولنہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ بات دراد ہے دراد ہے ہاں بلکل فرمائیے انہوں نے پوچھا کہ تو شابان کے ختم ہونے کی بشارت دے یا رمضان کی آمد کی مبارک یہ کوئی بات نہیں میرے بھائی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی نہ شابان کے ختم ہونے کی کوئی شابان کوئی خوافناک نہیں تھا نہ اس میں کوئی مسئلتیں تھیں کہ جو اس کے ختم ہونے کی بشارت دے بہت خوشی کی بات ہے نٹھائی بانی تے یہ شابان ختم ہو گیا ایسی بات بھی کوئی نہیں رمضان کی آمد کی مبارک بات کی بھی باتیں کوئی نہیں بس ٹھیک ہے کہ یہ عبادتیں اس مہینے میں کریں اللہ کا نام لے کے روزے رکھیں عباد کریں انشاءاللہ سواب ہوگا ہر مہینہ مبارک ہو سکتا اگر آدمیوں سے اچھے کام کرے اور ہر مہینہ منحوس ہو سکتا اگر میں کام نہ اچھے کرے یعنی عمال پر یہ ایک اور سوال ہے یہ فرمایا جو اس طرح کی حدیثیں بیان کرتا ہے جس کا حصیرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تو اس کے لئے کیا ہے یعنی بات کچھ اس طریقے سے کرتا ہے کہ بے عدوی کا پہلو نکلتا ہے نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں ہوا اور وہ ایسے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں نے میرے بھائی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی ہے بہت ناراضی کے ساتھ بار بار فرمایا بہت سے صحابہ کرام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس نے میرا نام لے کر کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی کہہ دیا حضور یہ فرماتے ہیں اسے اسی دنیا میں چاہیے کہ دوزف میں اپنا ٹھکانہ جو ہے نا وہ اتراز کر لے جہنمی پکا بہت بڑا جرم ہے رسول اللہ کی بات میں ہی آپ کی بات ہے وہ دین ہے اس میں ملاوک کرنا ہے انتہائی جرم ہے مولانا واقعی فازل بھائی کی بات بہت ہی خوبصورت ہے کہ لوگ کوئی بھی اچھی بات کو خامخواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چلیں اگر نا بھی کہی ہوئی تو بات تو بہت اچھی ہے نہیں یہ بالکل غلط اچھی سے اچھی بات بھی اگر آپ کی طرف اس کی نصف صاحب ہے ہم نہیں کہہ سکیں اچھی بات اگر سیکھنے کئی ہندو نے کہے آپ سمائے ٹھیک ہے وہ اچھی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے مگر یہ کہنا کہ آپ نے فرمایا اس کے لیے کہ بڑی مضبوط بنیاد چاہیے مضبوط ہونا چاہیے لوگ اس بارے میں مولانا بہت زیادہ احتیاط نہیں کرتے بلکہ عام جو ضرورت کی بات ہے اس کو بھی فالو آپ نہیں کرتے نہیں کرتے آپ دیکھیں نا یہ حدیث کتنی مشہور ہے لوگ کتابوں میں بھی لکھتے ہیں واضح ہمیں اب دنیا مذرات الاخرہ کہ دنیا آخر کی چھتی ہے کوئی حدیث نہیں کوئی آپ نہیں کرتے ایسی اور بہت سی باتیں ہیں جو بہت اچھی ہیں ہر زبان پر ہیں مگر ان کا حدیث ہونا ثابت نہیں مگر